اسلام علیکم اسے اسد کلکولس اور میت سیکنڈ ایر میں آج ہم ڈیفنیشنز اپ ڈیریویڈیوز کریں گے اس سے پہلے میں نے ایوریج ریٹ آف چینج کیا ایوریج ریٹ آف چینج میں جو ریٹ آف چینج ہے ٹوڈل ریٹ آف چینج ہم فائنڈ کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریابل کا بس رسپیکٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ویریابل کا اب یہ جو ایوریج ریٹ آف چینج ہوگا تو اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پہ یا ہر ایک پوائنٹ پہ آپ لوگ ریٹ آف چینج پوائنٹ کروگے تو اس کو کہا جائے گا انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج اس کو کیا کہا جائے گا انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج اور پھر اس انسٹنٹینیس ریٹ آف چینج کو ہم ڈیریویٹیوز کے سکتے ہیں اصل میں ڈیریویٹ اس کے سے کہتے ہیں the instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable instantaneous rate of change کا مطلب یہ ہے لمحہ بلمحہ جب کسی چیز میں چینجنگ ہوتی ہے تو ایک چیز میں ایک دوسرے چیز کی مندل سے اس میں چینجنگ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں instantaneous rate of change مطلب جب آپ water جو ہے وہ ریپریجرائٹر میں رکھتے ہیں تو ہر ایک سیکنڈ میں ہر ایک نینو سیکنڈ میں اس میں چینجنگ ہوتی ہے تو اس چینج جو ڈارک نہیں ہوتی اس کو کہ دیکھیں instantaneous rate of change لمحہ بلمحہ اس میں چینجنگ ہوتی ہے یا مطلب آپ water چولے پہ رکھتے ہیں تو ہر سیکنڈ میں اس کا temperature جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو process ہے instantaneous rate of change کا اور یہ جو rate of change ہم find کریں گے کسی point پوائنٹ کے اوپر پھر تو پھر اس کو کہا جائے گا ڈیریویٹیوز یا جو slope کرو ہمیں گیون ہوتا ہے گراپیکلی تو کسی بھی پوائنٹ پہ اگر کرو میں ہم سلوپ پوائنٹ کریں گے تو اس سلوپ کو بھی آپ لوگ ڈیریویٹیوز کہہ سکتے ہیں اور جو mathematical definition ہے ڈیریویٹیوز کی وہ یہ ہے f prime x is equal to limit ڈیلٹا ایک سے produce to zero اگر میں یہ ہٹا دوں گا تو یہ average rate of change کا فارمولہ بن جاتا ہے اس کو ہم نے اس سے پہلے discuss کیا تھا اب یہ limit ہم کیوں لکھتے ہیں limit ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ پہ rate of change چاہیے کسی بھی پوائنٹ میں average rate of change start سے لے کر end تک پھر ہمیں جو یہ ڈیلٹا ایک سے increment اس کو کہتے ہیں مطلب جس طرح dependent variable change ہوگا independent variable change ہوگا تو اس طرح dependent variable بھی change ہوگا وہ defend کرے گا مطلب اگر x change ہوگا تو y change ہو سکتا ہے اگر x change نہیں ہوگا تو پھر y change نہیں ہو سکتا تو ڈیلٹا ایکس produce to zero یہ ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو کہا جائے گا first principle rule مطلب جتنے بھی derivatives ہے سم رول پروڈک رول گوشن رول چین رول تو جتنے بھی derivatives کے رولز ہیں اور جتنے بھی questions ہیں وہ آپ لوگ اسی پہ solve کر سکتے ہیں چاہے وہ پروڈک رول کا question ہے کوشن رول کا question ہے کسی بھی مطلب کا question ہے تو اس کو mathematical definitions کہتے ہیں derivatives کا اس کو کیا کہتے ہیں first principle rule کہا جائے گا اور یہ mathematical definitions ہے derivative کا اچھا derivatives کے notation derivatives کو ہم different notation سے show کر سکتے ہیں مطلب f prime x یہ read کیا جائے گا f prime x یہ f prime مطلب derivative اس کو show کرے گا اگر function y ہوگا تو پھر میں لکھ دوں گا dy by dx اگر اس کو میں with respect to x differentiate کروں گا تو پھر میں لکھ دوں گا dy by dx اچھا سیمپل آپ لوگ f prime لکھ سکتے ہیں variable اس کے ساتھ کوئی بھی آسکتا ہے t آسکتا ہے x آسکتا ہے کوئی بھی variable آسکتا ہے اچھا derivative کے لئے آپ لوگ capital db use کر سکتے ہیں d stand for derivative x stand for independent variable اور y ہوگا dependent variable مطلب اس y کو آپ change کرنا چاہتے ہیں with respect to x اور یہ d کیا show کرے گا derivative اس کو show کرے گا اور آپ لوگ سیمپل y prime سے بھی اس کو denote کر سکتے ہیں اور y dot بھی لے سکتے ہیں یہ different scientists تھے لیبنیس تھا نیوٹن تھا ایڈر تھا ان لوگ نے اس derivative اس پہ کام کیا تھا تو ہر ایک نے اپنا ایک notation رکھ آتا اچھا thanks for watching this video اس کے بعد میں exercise 2.2 کے questions کروں گا first principle rule پہ status with us موسیقی